جمہو زلے کی جھجر کوٹلی پولس نے ہیروین کی بڑی خیب برامت کی ہے برامت کی گئی ہیروین پچاس سے باون کیلو تک بتائی جا رہی ہے ٹرک ڈرائیور جو کہ کشمیر سے پنجاب اور ہریانہ سامان لے جا رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ ایک چھوٹی مشتبہ گاڑی سپورٹ پر سے فرار ہو گئی تلاشی مہم بڑے پیمانے پر جاری ہے پولس کے سینئر افسران موقع پر پہنچ گئے اور معاملے کی جانچ کر رہے ہیں اب تک ملی جانکاری کے مطابق سامان کشمیر سے لوٹ کیا گیا تھا اس سال کی ہیروین کی یہ سب سے بڑی خیب ہے جو کہ زبط کی گئی ہے ڈی جی پی دلباخ سنگھ کا کہنا ہے کہ ہم نے آج جمعوں میں ہیروین کی بڑی خیب زبط کر کے بڑی کامیابی حاصل کی ہے ڈی جی پی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے منشیات کی دہچتگردی کے ذریعے دہچتگردی کو نیا فلپ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ انسیڈنٹ ایسے بھی سامنے آئے جہاں ڈرونز کا استعمال کیا گیا نارکوٹیکس کو سمگل کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے اس طرف ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے تبتیش کے دوران کافی بڑے انٹرسٹیٹ کنیکشنز ڈرگ مافیا کے سامنے آئے جس کے اوپر جمعوں پولیس نے کشمیر پولیس نے مل کر کے بہت اچھا کام کی ہے ہماری کوشش ہے کہ نارکوٹیکس کا جو سلسلہ پاکستان کی طرف سے جہاں اور پنجاب میں چلتا ہے اور پھر نارکو ٹیرر کے نیٹورک کو چلانے کی جو کوششیں ہوتی ہیں کہ نارکوٹیکس کا سیل ہو ان کی سیل سے جو پیسہ آویلیبل ہو اس کو ملٹنسی میں پھر سے پمپ ان کیا جائے کچھ دن پہلے جمعوں پولیس نے اور ایک ایسا بہت بڑیا کام کیا تھا جس میں نارکو ٹریڈ سے وابستہ جو پیسہ جو ہوالا کی فارم میں واپس کشمیر جا رہا تھا جس کو دہشت گردی کے کاموں میں لگا جانا تھا پاکستان میں بیٹے ہوئے ٹیرر آوٹفٹس کی طرف سے جو پیسہ بھیجا گیا تھا جو کشمیر میں کام کرنے والے ٹیرر آوٹفٹس تھے جن کو اس کی سپلائی ہونی تھی ڈی جی پی دلباق سنگھ نے کہا کہ ملٹنسی کا گراف اف کافی کم ہے اور جلد ہی ملٹنسی ماضی کی داستان بن جائے گی انہوں نے کہا کے حیدر پرا انکاؤنٹر کی جانج ایس آئی ٹی کر رہی ہے جو کوئی ملٹنٹوں کو پناہ دے گا اسے بے گناہ نہیں کہا جا سکتا کشمیر میں کام کر رہے افراد کی سلامتی کو یقینی بنا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ رامباق میں مارے گئے ملٹنٹ کئی ہلاکتوں میں ملوث تھے کل کا جو انکاؤنٹر شنگر میں ہوا راجباگ ایریہ میں جس میں تین دہشتگرد مارے گئے جن کا سرگناہ میران تھا یہ شنگر کا رہنے والا تھا اس کے دو ساتھی پلوامہ جلے کے تھے جو کافی لمبے عرصے سے پہلے اب آج شیخ جو ٹی ایر ایف کا چیف تھا اس کے ساتھ کام کرتے تھے اور اس کے بعد میران شالہ کے ساتھ کام کر رہے تھے یہ لوگ جمعہ جمعہوار تھے سکول پرنسپل اور ان کے ساتھ کور ٹیچر سپندر کور اور دیپک چند کی ہتیاں کے لیے یہ لوگ جمعہوار تھے ہمارے ساب انسپیکٹر ارشد کی ہتیاں کے لیے یہ لوگ جمعہوار تھے میران علی جو بھربر شاہ کا رہنے والا ہے اس کی ہتیاں کے لیے یہ لوگ جمعہوار تھے گرنیڈ اٹیک کے لیے جس میں کنو سینٹ سیولین مارا گیا تھا اور تین لوگ جکمی ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی بہت ساری دشتگلدی کی کارمائیاں ان کے نام تھی کچھ لوگ انفارچونیٹلی میڈیا میں عجیب طریقی بے بنیاد باتیں کر کے ان کو انوسنٹ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں میری رائے ہے کہ ایسے لوگ دوگلہ پن چھوڑ کے کالے چشمیں اتار کر کے حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کریں اور قاتلوں کو بیگنا کہنے کی ہماکت نہ کریں جب سے یہ کلنگ ہوئی تب سے لے کر کے درجنوں کو عمجاب اپریشن چلے ہیں جس میں بیس سے زیادہ دشتگلد مارے گئے ہیں اور میں یہ بتا دوں کہ ہر وہ دشتگلد جو سیولین کلنگ میں شامل تھا حال میں جو سیولین کلنگ ہوئی وہ سب کے سب ان انکاؤنٹرز کے اندر مارے جا چکے ہیں صرف ایک دشتگلد جس کا نام باسط ہے اور جو کلگام کا رہنے والا ہے جو باہر سے آئے ہوئے بیگنا لوگوں کی کلنگ میں شامل تھا اس کے علاوہ بھی کچھ سیولین لوگوں کے خلاف کاروائی میں شامل تھا وہ بچا ہے کاروائی جاری ہے تلاش جاری ہے اور لوگ جو وہاں پر کام کرتے ہیں وہ اچھے سے اپنی جگہ کام کریں یہ ہمارا کہنا ہے اور کیونکہ سیکیورٹی فورسز پولیس ہر طرح کی وہ کوشش کر رہی ہے جو باہول کو اور بہتر کرے اور محول میں سرکشا کی فیلنگ کو اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی کشمیر میں زمین کھسک رہی ہے ان کے ساتھی پارٹی چھوڑ کر پارٹی چھوڑ چکے ہیں اس لئے وہ بوکلاہٹ کی شکار ہو گئی ہیں اس لئے انہیں کبھی طالبان پاکستان اور کبھی دفعہ تین سو ستر یاد آتا ہے ان باتوں کا اظہار جمہ کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینہ نے کرنا میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر کا بچہ بچہ ہندوستانی ہے انہوں نے کہا کشمیر کے آنے والے وقت میں جمہ کشمیر میں بی جے پی کی حکومت ہوگی رینہ نے جلسے کے موقع پر لوگوں کے ساتھ خوب رخص کیا انہوں نے کہا کہ اب کشمیر میں لوگ صرف بی جے پی کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں جمہ کشمیر میں جمہ کشمیر کا بچہ بچہ دل سے ہندوستانی ہے جمہ کشمیر کی جنتہ نے ہمیشہ شان سے ترنگا جھنڈا بلند رکھا ہے جمہ کشمیر کے لوگ اپنے ترنگے جھنڈے سے پیار کرتے ہیں جمہ کشمیر کے لوگ اپنے عظیم اور شان ملک ہندوستان سے پیار کرتے ہیں محبوبہ مفتی کی کشمیر گھاٹی سے جمین کھسک چکی ہے محبوبہ مفتی کو اسی کی پارٹی کے بڑے بڑے نیتہ چھوڑ کے جا چکے ہیں اس کے پرانے ایمیل ایس ایمیل سیز نے اس کی پارٹی کا دامن چھوڑ دیا ہے جس سے محبوبہ مفتی زبردست بوکھلا ہٹ میں ہے پریشانی میں ہے اور پریشانی میں آ کر کبھی اس کو طالبان یاد آتا ہے کبھی ان کو بندوق یاد آتی ہے کبھی اس کو تین سو ستر یاد آتا ہے محبوبہ مفتی نے کبھی بھی جمہ کشمیر کی جنتہ کا بھلا نہیں کیا ہے اب چونکہ جمہ کشمیر کی جنتہ نے محبوبہ مفتی کو ریجنٹ کر دیا ہے محبوبہ مفتی کی پارٹی سمعت ہو گئی ہے محبوبہ مفتی کا ماس بیسز میں سپورٹ ختم ہو گیا ہے اس لیے وہ اناب شناب جیسے بیان دیتی ہے جمہو کشمیر کا بچہ بچہ ہندوستانی ہے اور جمہو کشمیر کے بچے بچے نے ہمیشہ شان سے ترنگا جھنڈا پوری دنیا میں روشن کیا ہے اونچا کیا ہے سی پی آئیم کے سینئر لیڈر اور پی اے جی ڈی کے ترجمان محمد یوسف تیرگامی نے کہا کہ انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا سرکار کا اولین فرض ہے شہریوں کو ڈر و خوف کے سائے سے باہر نکالنے میں سرکار اور قانونی ایجنسیوں کا رول اہم ہے تیرگامی نے کلگام میں سی پی آئیم کی زلہ ورکرز میٹنگ میں شرکت کی سٹیٹ سیکریٹری جی این ملک سمیت دیگر لیڈران اور ورکر موجود تھے تیرگامی نے انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی انہوں نے حالیہ انکاؤنٹرز میں ہلاکتوں کو لے کر کہا کہ انہوں نے صدر جمہوریہ کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا ہے انہوں نے ایک بار پھر ہندو پاک کے بیج مذاکرات پر زور دیا کئی وارداتیں ہوئی ہیں مزدور مرے تیچرز مرے ہم نے مطالبہ کیا کہ تحقیقات ہو اور ہمیں بتایا جائے کیوں مرے وہ یہ جگہ ایسی ہے لالدد کی نندرشی کی یہاں کچھ بھی کہیے ہمارے سیاسی مسائل اپنی جگہ لیکن ہمارے بائیچارے کی روایات آج تک رہی ہے ہم اس کو زکھونے نہیں دیں گے نقصان پہنچنے کی اجازت دیں گے نہیں بہرحال جو بھی مرے ہمیں دکھ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ملے ہر ایک کو عام شہریوں کے علاقت کے خلاف بار اسوسییشن پل ماما کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ڈسٹک کورٹ کمپلکس پل ماما میں وکلا نے آج کام چھوڑ ہرتال کی وکلا نے حیدر پرواقع کی جوڈیشل جانچ کی مانگ کی پی ڈی پی کے ریاستی سیکرٹری راجندر سنگھ نے پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی کے اس بیان کا دفع کیا ہے جس میں انہوں نے موڈی حکومت کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر حکومت چاہتی ہے کہ کشمیر ملک کا حصہ رہے تو اسے دفعہ تین سو ستر کو بحال کرنا ہوگا اور انہوں نے کہا کہ جب کشمیر کے لوگوں کی شنافت دفعہ تین سو ستر سے ہے اس لئے حکومت کو چاہیے کہ وہ فوراں اس کو بحال کرے گا جتنی پورٹیکل پارٹیاں ہیں چاہے وہ بی جے پی ہے کانگریس ہے پی ڈی پی ہے این سی ہے کوئی بھی ہے ان کو آج جب کشمیر کے حالات کا پتہ ہے مگر دلی کے دواب میں وہ لوگ چپ کے اپنے گلے کو دبا کر چل رہے ہیں ایسا تو نہیں چلے گا آپ سے کچھ شپا نہیں ہے پچھلے دو سال کے اندر جو جب کشمیر کے لوگوں کی حالات ہوئی ہے وہ کسی سے شپی نہیں ہے ملٹین سی جو ہے سب سے بڑی پراولم وہ وہیں کے وہیں کھڑی ہے محبوبہ جی آج وہی کہتے ہیں کہ اگر دلوں کو محلم لگانا ہے اگر یہ یہ پولٹیکل کلنگ روکنی ہے یا لوگوں کی کلنگ روکنی ہے آرمی کی کلنگ روکنی ہے تو ایک پل کا راستہ جو ہمارا تھا بات چیت کرنا گا جو پولٹیکل بیگراؤنڈ تھی آج تو لوگوں کا گھلا دبایا جاتا پولٹیکل لوگوں کا بی جے پی جمو کشمیر کے ارگنائزیشنل جنرل سیکرٹری اشوک کول نے کہا کہ حالیہ دنو حیدر پرا میں ہوئی شہریوں کی ہلاکت انتہائی قابل مضمت ہے انہوں نے تاہم کہا کہ کچھ اناثر ایسے واقعات کو لے کر بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سرنگر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے کول نے کہا کہ تین سو ستر معاملے پر عدالت کے فیصلے کا ان کی پارٹی احترام کرے گی انہوں نے مگر کہا کہ اس کو ہٹانا بی جے پی کا اہم ایجنڈہ رہا ہے کول نے سرنگر میں ورکنگ کمیٹی ممبران سے خطاب کیا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے واقعہ نہیں ہونے چاہیے اور اس واقعہ کے لیے سرکار نے ایک کمیشن بھی گھٹت کیا ہے وہ اس کی چھانبین کرے گا اور جو اس میں دوشی ہوگے ان کو سزا ملے گی لیکن آپ کو یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ جو سارے آج انٹرنیشنل فورا میں جو آج بھارت کے خلاف ساجش بن رہی ہے اور اس کے لیے ان کو کشمیر جمہو کشمیر ایک ایزی ٹارگٹ لگتا ہے اس لیے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں آپ کتنا بھی اس کو سمابت کرنے کی کوشش کریں گے وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ ہماری سرکار ہماری ایڈمیسٹریشن بھارت سرکار اس میں کامیاب ہو جائے گی اور یہاں کے لوگوں کو پچھلے جو تین دشکوں میں تیس سالوں میں جو یہاں کے لوگوں کو سہنا پڑا ہے اس سے نجات ملے یہ کوٹ میں ہے اور کوٹ کا فیصلہ بھارتی جنتہ پارٹی اس کو اون کرے گی ایسا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوٹ کے خلاف ہیں کوٹ جو فیصلہ دے گی وہ سب سے سروپری ہے بھارتی جنتہ پارٹی آج سے نہیں انیس سو تروانجہ سے تین سو ستھر وٹ پنتیس ایک کو ہٹانے کے پکش میں ہے اور وہ ہٹ گیا اور ہمیشہ اس پکش میں رہے گی لیکن جو بھی کوٹ کا فیصلہ ہوگا وہ کوٹ کا فیصلہ ہم کو سرو ماننے ہو ناشنل کانفرنس کارکنوں نے جمعوں میں احتجاجی مظاہرہ کیا پارٹی کی اسی سل نے اس کا احتمام کیا احتجاج کی قیادت صبح صدر وجہ الوچن کر رہے تھے اسی اسٹی لوگوں کے لیے نوکریوں میں ریزرویشن ان پروموشنز ختم کرنے کے خلاف یہ احتجاج کیا گیا کارکنوں نے پیٹرول اور سبزیوں سمیں دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف بھی احتجاج کیا انہوں نے الزام لگا کہ حکومت ضروری اشیاء کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے میں ناکام ہوئی ہے جب الیکشن ہوئی تھی اس کے بعد بی جے پی کیسے اور پی ڈی پی کی سرکار تھی انہوں نے جہاں ہائی کورٹ میں جب یہ کیس چلا ہائی کورٹ میں انہوں نے گورنمنٹ نے اپنا پکش نہیں رکھا جس کی بدولت وہ ارجربیشن جو پروموشن ملتی تھی اس کو ختم کیا گیا اور آج اسی سلسلے میں آج کا جو پٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس پٹیسٹ میں جو دو یار چودہ میں لیکشن ہوا تھا اس میں سات عملے جو بی جے پی کے جیت کر رہے تھے اور اس کا جو ہمیں فائدہ ملا ہے یہ ملا ہے کہ ہماری ارجربیشن کو ختم کر دیا گیا انٹی شیڈول کاسٹ انٹی دلی سماج کے جو بی جے پی سرکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے ایشو پر بھی ہم نے کہا کہ یہاں پہ دیش کے حالات جو بچ سے بچ کشمیری پنڈیتوں نے اپنے مطالبات کے حق میں جمعوں میں ایک احتجاجی ریالی نکالی ووسن کشمیر فرنٹ کے لیڈران اور کارکنوں نے مایگرنٹوں کو فراہم کیا جا رہے مہانہ ریلیف کو تیرہ ہزار فیمہ سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کی مانگ دہرائی تنظیم کے صدر شاہ دلال پنڈیتا نے کہا کہ اتنی کم رقم میں ایک مایگرنٹ خاندان کو اپنی ضروریات پوری کرنا کافی مشکل ہے اور انہوں نے بے روزگار مایگرنٹ نوجوانوں کو سرکاری نوکریہ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہماری پہلی مانگ ہے ریلیف کو تیرہ ہزار سے پچیس ہزار کیا جائے اور جن گروں میں سرکار نے آج تک نوکری نہیں ہے پہلے ان گروں میں ایک ایک نوکری میں نے بتایا سرکار کو پچاس ہزار فیملیاں جانے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے ایک ٹونشپ بنائے جائے ایک دو جگہ پر ہم اس ٹونشپ میں جانا چاہتے ہیں جہاں سیفٹی سکرگی وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر لوٹیں گے کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقتم ہے کشمیر میں سرنگر کے بعد اب دیگر ازلہ میں بھی کوویڈ اپنا جال دوبارہ پھیلا رہا ہے تازہ جاٹا کے مطابق بارملا اور کفوڑا زلے میں بھی کوویڈ معاملات بڑھ رہے ہیں پیشے سرنگر سے ہمارے سینئر اسوسیٹ ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ ریپورٹ سرنگر شہر میں کوویڈ معاملوں میں اضافے کے بعد انتظامیہ کے طرف سے کچھ علاقوں میں کوویڈ کرفیو نافذ کرنے کے بعد اب کوویڈ معاملوں میں کچھ کمی آئی ہے لیکن بارہ ملہ اور کپوڑا میں کوویڈ فیصد میں تیزی سے اضافہ درج کیا جا رہا ہے سرکاری عدادوشمار کے مطابق سرنگر میں نومبر کے پہلے ہفتے میں کوویڈ 1.9 فیصد تھا جو نومبر کے تیسرے ہفتے میں کم ہو کر 1.7 فیصد پہنچ گیا بارہ ملہ اور کپوڑا اضافہ میں اس میں اضافہ درج کیا گیا ہے بارہ ملہ میں نومبر کے پہلے ہفتے میں کوویڈ مضبط فیصد 0.6 فیصد درج کیا گیا تھا جو تیسرے ہفتے میں 1.3 فیصد درج کیا گیا کپوڑا میں بھی گراف بڑھ رہا ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں یہاں کوویڈ مضبط فیصد 0.2 فیصد تھی جو اب تیسرے ہفتے میں بڑھ کر 0.6 فیصد تک پہنچ گیا ہے ہمیں ڈیزیز ٹانر سمیشن کو روکنا ہے تو ہمیں ماسک پہننا ہے ماسک سے ڈیزیز ٹانر سمیشن انٹرپٹ ہو سکتا ہے ہاں جس شخص میں انفیکشن اب داخل ہو گیا تو اس میں ویکسین کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ ویکسین کے زیرے جو انٹی باریز بنتی ہیں وہ اس ڈیزیز کو اور زیادہ پروگرس نہیں کرواتے ہیں بہشتر ایسے اشکاس ہیں جو ایڈمٹ ہوئے ہیں جنہوں نے ابھی بھی ویکسین نہیں لگایا ہے یا ابھی ایک ویکسین ہی لگایا ہے بنسبت یہ کہ جنہوں نے دونوں ویکسین لگایا ہیں ان میں ڈیزیز سیویرٹی بہت کم رہتی ہے جو ڈیزیز کی جو مٹیلٹی ہے جو شرع اموات ہے وہ بھی بہت 6 سے 7 گناہ زیادہ ان اشکاس میں ہے جنہوں نے ابھی بھی ویکسین نہیں لگایا ہے یا جنہوں نے صرف ایک ویکسین لگا کے ابھی چھوڑ دیا ہے کشمیر میں کوویٹ مضبط کیسز نومبر کے پہلے ہفتے میں صفر آشاریہ چار تین فیصد سے بڑھ کر نومبر کے تیسرے ہفتے میں صفر آشاریہ پانچ آٹھ فیصد تک پہنچ گئے ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ کوویٹ قواعد اور زوابط پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے یہ سرنگر اور دیگر ازلہ کے بازاروں میں آیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ کوویٹ کے خطرات سے واقف ہیں لیکن اس کے باوجود ماسک نہیں پہنتے ماسک جیب میں نہیں ہے ہاتھ میں موپے ہی ہونا چاہشی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہیں ماسک ہے نہیں ماسک لگا رہے ہیں جتنے کو خطرہ لگنا وہ ماسک لگا رہے ہیں پر اکانلی پرابیم کیا چھوٹا ہے یہ ماسک نہیں ہے تھوست رہے نہیں لگے ماسک لوگ ایزی لے رہے ہیں کیونکہ پھرک ہو رہی تھا تھوڑا کوویٹ کی اب لوگ ایزی لے رہی تھے اب تو ہو رہا ہے پھر تو گورنمنٹ کو بھی ان کو تھوڑا بہت کنا چاہیے خود کو بھی لوگوں کو سمجھانا کی کوویٹ کا بہت خطرہ ہے اسی گھر میں جانا چاہیے جس کا یہ ہو گیا تھا ان کا گھری ختم ہو گئے پورا پریواری ختم ہو گیا کوویٹ کے وجہ سے آپ کو یہ سب پتا ہے پھر بھی ماسک نہیں پہنی تھی ساری سار یہ ہوا تھا میرے جیب میں رکھا تھا لوگ اس ٹائم ایزی لے رہے ہیں لیکن کو پتہ نہیں یہ جان لیوہ بیماری ہے کیونکہ بہت سے گھر خاندان پورا تباہ ہو گئے لیکن ایڈمنٹریشن کو بھی یہاں سے دن میں چار پچاس بار گاڑیا آ رہی ہے تیل تو وہ کھرش کر رہی ہے خالی اعلان کر رہی ہے ایڈمنٹریشن کی طرف سے یہ کرو وہ کرو لیکن ان کو بیچ میں آنا چاہے جب ایڈمنٹریشن بھی راستے پہ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ پھر آدمی بھی اس کا پالن پیریں گے لیکن ہم کو بھی خود کو بھی کرنا ہے کشمیر میں سرمہ میں وائرس سے پھیلنے والی بیماریوں اور خاص طور سے چھاتی کے امراض بڑھ جاتے ہیں ایسے میں ڈاکٹر سلیم کہتے ہیں کہ ان بیماریوں پر بھی ماسک پہننے سے قدگن لگائی جا سکتی ہے ماسک سے نہ صرف ہم کووڈ سے بچا آپ خود کو کر سکتے ہیں بلکہ جو ایڈمنٹریشن ہے جو ہماری جو ریسپریٹری سسٹم سے اس کو داکھلا ہو جاتا ہے اس سے بھی رکاوٹ اس کی بن جاتی ہے اور اگر آپ پچھلے دو سالوں میں دیکھیں جب سے ہم ماسک لگا رہے ہیں شاید ہی کہیں بھی آپ کو فلو کے کیسز دکھنے کو مل رہے ہیں اور ساتھ میں جو بچوں میں اور جو باقی میں ونٹرز میں جو ریسپریٹری علنیسز ہوتی ہیں میزلز ہو جاتا ہے چکن پکس ہو جاتا ہے یہ سارے ڈیزیزی ریسپریٹری علنیسز ہوتی ہیں سو اس کے بچاپ کے لیے بھی ماسک لگانا ہے بہت ہی فائدہ ماند کہ ٹیبرکلوسیز کی جو ٹرنڈ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے ایلرژی کو ٹھنڈ سے ہوتی ہے جمہو کشمیر میں چوبیس اکتوبر تک کوویٹ کے ایک ہزار چھ سو چوراسی ایکٹیو کیسز تھے ان میں سے ایک ہزار چار سو سیتیز کشمیر صوبے میں ہیں مرکزی وزارت سہت نے جمہو کشمیر انتظامیہ کو ٹیسٹنگ بڑھانے کے لیے کہا ہے نیوز اٹین اردو کے لیے شمیر میر کی ریپورٹ پرائیویٹ ڈائیگنوسٹک سینٹر اسوسییشن جمہو کشمیر نے کوویٹ کے دوران بہترین خدمت پرام کرنے کے لیے کئی لوگوں کی عزت افضائی کی سینٹرگر میں منقضہ تقریب میں کئی نامور معالج نے اس شرکت کی تشقیصی مراکس کو درپیش مسائل پر بھی بات کی گئی معروف معالج اور سائنسدہ ڈاکٹر محمد سلطان خورو نے تشقیصی مراکس کے ریجسٹریشن میں سرکاری فیتہ شاہی ختم کرنے پر زور دیا جو یہاں پہ کام کرے گا جس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اسی پہ زیادہ یہ انبن ہو جاتی ہے اور وہ کھلم کھلا بڑے اشوارام سے نہ کوئی ان کی ریجسٹریشن ہے نہ کوئی مسئلہ ہے اور وہ کھلم کھلا کام کرتے ہیں میں اس میڈیم کی وسادت سے یہاں کے فارمیسسٹ ایسوسیشن جو ہے پریویٹ سیکٹر میں ان کے پریزیڈنٹ کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے میڈیکل شاپس میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پہ کلیکشن سینٹر چل رہے ہیں ان کو مہربانی کر کے وہ ان کو بند کریں یا جو ایس پر نورمز جو ہیں وہ اپنی لیبارٹری کھول سکتے ہیں منسپلٹی کا مسئلہ ہے پچیس ہزار انہوں نے فیز کیا ہے منسپلٹی والوں نے جبکہ وہ فیز دو ہزار تھا یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ منسپلٹی والوں نے کیسے اس میں پچیس ہزار کر دیے پی سی اینڈ پی اینڈ ڈی ٹی کے ہمیرے فائیو تھاوزنڈ تھے اس میں پچیس ہزار کر دیے گرمی کے جدید آلات کے استعمال سے دم گھٹنے سے ہو رہی اموات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں محکم موسمیات نے ایک ایڈوائزری جاری کر دی ہے کم ونٹیلیشن والے کمروں میں ایسے آلات استعمال نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے محکم موسمیات کے ڈیریکٹر سونم لوٹس نے سرنگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گرمی بخشنے والے ان آلات کا استعمال مناسب وقفوں اور بھرپور ہائیٹ ایڈرٹ ہو کر ہی کرنا چاہیے بند کمروں میں رہنے کے دوران اکسیجن کی مناسب سپلائی کو یقینی بنانا ضروری ہے ğan ہو دروازہ پورا بند کر کے سو جاتے ہیں جس کے وجہ سے آفٹر سام ٹائم جو ہے کربان مونو اکسیڈ مونا گیسز کی منطرہ جادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی سفوکیشن کی وجہ سے لوگوں کو جھانے بھی چلے جاتا ہے ایسا نہ ہو ایمپورٹنٹ ایڈوائزری یہ ہے کہ آپ بیج بیج میں اپنا دروازہ کھرکی کھولنا ایک گھنٹے کے بعد پھر کھولنا پھر بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے آپ ایٹ اس ایمپورٹنٹ کی یو کیپ یور رومز وینٹیلیٹڈ اور گرم کورڑا پینے بیج بیج میں انٹیک آپ کے فلوڈ انٹیک آپ کا زیادہ ہونا چاہے گرم پانی گرم چاہے پینہ بیج بیج میں پیتے رہنا بہت ضروری ایٹس ویری ایمپورٹنٹ انوینٹر کشمیر ڈیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کشمیر میں پھر ایک بار انسانیت اور ایمانداری کا علم بلند ہوا ہے پہلگام کے دو گوڑے والوں کی جانب سے گجرات کے سیاہوں کا کھویا ہوا سونا لوٹانے کی ہر سمت ستائش ہو رہی ہے سیاہوں نے دونوں کی خوب تعریف کی پیشہ ہمارے سینئر کرسپانڈنٹ مدسر قادر کی یہ ریپورٹ میک میں سیاحت کی جانب سے شیئر کی گئے اس ویڈیو میں گجرات کے سیاہ پہلگام کے دو گھوڑے والوں افروز اور رفی کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں افروز نے سیاحتی مقام پہلگام کے ایک لوکیشن سے لاکھوں روپے مالیت کا سونے کا بریس لٹ پایا تھا انہوں نے رفی اور دوسرے دوستوں کو اس بارے میں آگاہ کیا بڑی کاویشوں کے بعد گجرات کے ان سیاہوں کا سراغ لگا جن سے یہ سونا کھو گیا تھا سونے کو واپس لوٹانے کے غرض سے افروز اور رفی نے سرینگر کا رخ کیا افروز کے مطابق مفلسی کے باوجود انہوں نے یہ کام اپنے دین اور کشمیریت کے درس کے تحت کیا جس نمبر نے کال کیا تھا وہ سورت کجرات سورت کا ہے اس نے پتایا ہمارا ہے پھر ہم نے اس نے ادھر واٹس اپ پہ اس کا فوٹو بے جا تھا جب اس نے وہ میں نے جب وہ دیکھا میں نے پتایا ہاں یہ ہے ہم سرینگر وہ لے کے گئے تھے چام کے ٹائم ہم وہاں پوچھے اس کو واپس کیا گریب ہے میکر ہم یہی ہمارا دین جو کہہ رہا ہے ہم مسلمان ہیں ہم یہی کہہ رہا ہے ہم کو وہ ہم کو اس کو واپس ہے وہ کسی کا ہے ہق ہے کسی کا ہم کو وہ واپس کرنا تھا دوسری بات یہی ہے جو ہم ٹورشٹ کو یہ مسیج دینا چاہتے ہو کشمیر جو ہے جو آپ نیوز پہ دیکھتا ہے وہ وایسا نہیں تھا پہل گام سے رات کے نو بجے تھے تو ہم نے ٹورشٹ کو کال کیا کہ ہم آپ کے پاس وہاں آئیں گے لے کے وہ انہوں نے کہا کہ ہم تاج میں رکے تھے سرینگر میں تو ہم نے اسی ٹائم گاڑی کو فون کیا گاڑی بلائی تو نکل گئے ہم یہاں سے افروز نے کشمیر سے مطالق منفی تشہیر کرنے والوں کے بھی محبند کر دی ہیں اس کا اطراف کشمیر میں موجود سیاہ بھی کر رہے ہیں پہل گام ہم سے این پاس رہے ہیں پہل گام ہمارے ہوا ہے ڈیو 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 ڈیوپل لگ بھی اس پر میرے ہیں میں ڈیوپل لگتے ہیں میں ڈیوپل لگتا ہے وچی بھی ہمارے ہیں ہم ایک ہمارے ہیں اس کو ہی موڈ بgamہنی انسانی ہے کوویڈ کے جیسے گزشتہ دو برسوں میں سیاتھی سندھ بری طرح سے متاثر ہوئی ایسے میں گھوڑے والے بھی معاشی بدھانی کا شکار ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سرکار ان کی واضح آبادکاری کے لیے اقدامات اٹھائے جو بھی مسئلے آتے ہیں کشمی میں آپ کو معلوم ہوگا جو بھی ہوتا ہے تھوڑا ہی کچھ ہوتا ہے تو پہلے ٹورسٹ پہ ہی پڑتا ہے ہمارا جو کسٹی ہے کہ ہمارا تھوڑا ہم سب سے نیچے لوگ ہیں تو ہمارا تھوڑا دیان افروز اور رفی کا یہ اقدام اصل کشمیر کا اککاس ہے اسے قبل بھی روف ڈار نامی نوجوان نے رافٹنگ کے دوران ڈوبتے سیہوں کی جان بچاتے بچاتے اپنی جان قربان کی تھی نیوز ایٹین اردو کے لیے مدسر قادری کی ریپورٹ پہنچ کے منڈی تحصیل کے بالا کے رہائشی شہید ایس پی او باغ حسین کے اہل خانہ کو باغ حسین کے شہادت کے بیس سال گزر جانے کے بعد سرکاری امداد کا انتظار ہے شہید کے اہل خانہ کو پی ایم اے وائی کی جانب سے مکان بنانے کے لیے بھی کوئی امداد نہیں دی گئی ہے ایس بی ایم میں بنائے جانے والے ٹوائلٹ باتروم بھی نہیں مل پائے ہیں شہید کے اہلیہ سلیمہ ابی کا الزام ہے کہ انہیں چھے چھے مہینوں میں صرف پانچ سو روپے مہینہ پنچن دیا جا رہا ہے شہید کی بیٹیوں کا کہنا ہے کہ ان کے والد کی شہادت کے موقع پر حکام نے کہا تھا کہ بیٹیاں بڑی ہونے پر انہیں سرکاری نوکری دی جائے گی لیکن ابھی تک وہ وعدہ وفا نہیں کیا گیا مہینہ پانچ سو روپےیوں ملے لوکہ میں زار زار کہ مہینہ پانچ سو بھاری آیا آیا آخا جی ہم شہیدان کو افسوس کروں افسوس میں میں چار کتاب دے گیا کدے کپ پگڑا چونے کدے چینی ایک پیکٹ پگڑا چونے اور میں میں کوئی جیز نہیں دیتا میری مدد تو مدد کیا ہی کرو کہ میرا مکان کو کچھ کرو اور میری بچی واسطہ سوچو میری بچی بار میں پاس ہے اس واسطہ دیو کوئی کلیم جب شہیدوں کا دن آتا ہے انتی اکتوبر کو یا اکتی اکتوبر کو بولتے ہیں ہمارے کہ پونچ میں آنا ہے تو یہ منانا ہے شہیدوں کا دن ہم جاتے ہیں بہت خوشی سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ڈیڈی نے شہیدوں دیش کے پیچھے اپنی قربانی دیا ہے شہید ہوئے ہیں وہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف سے ہمیں مدد تو کچھ بھی نہیں ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف ہمیں تو کچھ مدد نہیں ہوتی ہم بچیاں تھی ہماری کچھ مدد کرنی تھی انہوں نے پنچائد سرکار ہے اس کی طرف سے کوئی ہمیں مدد ہے لوگوں کو آئی فائی ملتے ہیں باسروم ملتے ہیں ڈنگیں ملتے ہیں تو ہم بہت مشکل سے رہے ہیں ہمیں نہ کوئی باسروم ہے لیفٹن گورنر منوط سنہا کا کہنا ہے کہ ان کی انتظامیہ قبائلی طبقات کی ہماجیت ترقی کو یقینی بنانے کے لئے پابند اہد ہے سنہا نے کہا کہ یہ قبائلی طبقات بہت ساری وجوہات کی بنا پر ترقی سے محروم رہے ہیں ال جی نے کہا کہ قبائلی طبقات کے بچوں کو اسکولوں میں لانے کے لئے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ آج کے مسابقتی دنیا کے شانہ بشانہ چل سکے ال جی نے جمہو میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں بھویسے کی کیا نئی ضرورتیں ہوں گی ان میں اسے چھن پتہ دی میں کیا بدلاؤ کیا جا سکتا ہے اس کی گنجائز پر بھی ویچار کرنا ہے یہ آپ کا دائید ہے چالیس کروڑ روپے یعنی ہر اسکول کو بیس لاکھ روپے مہیا کرا کر آدھی واسی بچے بچیوں کے بھویسے کو سوارنا یہ پرات مکتا ہے اور اسکولوں میں صرف الکسہ ہی نہیں بلکہ دلی ممبئی جیسے پبلکی سکولوں کی سویدھا بھی اپلت کرائی جائے گی چاہے وہ سولر پاور ہو پروجیکٹر سے پڑھائی ہو کمپیوٹر لیپ ہو کھیل کی سویدھائیں ہو جو بھی سویدھائیں ایک اچھے سکول میں ہو سکتی ہے وہ سویدھائیں اپلت کرائی جا رہی ہیں حال ہی میں وزر خزانہ نرملا سترمن اور ال جی منوت سنہانک تقریب کے دوران ایشمقام انتظامیہ کمیٹی کو صوفی روایات کو بحال رکھنے کے لیے اعزاز سے نوازا تھا ایشمقام انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے یاقوب گھڑیال نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا انتظامیہ کمیٹی نے حکام کا شکریہ ادا کیا ہے ہم یو ٹی کے ال جی صاحب سے بہت مشکور ہیں جس میں خاص کر ڈی سی انتناک ایشم پہلگام اسیچو تاشلدار صاحب جنہوں نے انتظامیہ کمیٹی اور خاص کر زیارت چھری پورے پروجیکٹوں میں جتنے بھی یہاں کام ہوئے ٹورزم ڈپارمنٹ کی طرف سے پورا تاؤن دیا ہے بہت مشکور ہے پورے ال جی کے ٹیم کے ساتھ ساتھ کل ہی جو یہاں نرملا جی آئی ہے اور ال جی جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیایا انتظامیہ کمیٹی کو تو ہم وہاں موجود رہے اور جس میں ہم نے ڈیمانڈ رکھی ہے خاص کر ڈگری کالیج کا ٹراما ہسپٹل کا اور ہم ارکیسٹ کرتے ہیں پھر بھی انتظامیہ سے یو ٹی انتظامیہ سے ال جی صاحب سے کہ جتنی بھی ہماری ڈیمانڈے ہیں وہ پوری پوری کرے لداخ میں ملک کی آزادی کی پچھترمی سال کا جشن منایا جا رہا ہے اس حوالے سے آزادی کا امرت محطسوف کی تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے گریڈ سٹیشن انتظامیہ کی جانب سے یولچنگ اور فکٹر کے دور افتادہ علاقے کو بجلی بحال کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں مفت راشن فراہم کیا گیا لوگوں نے گریڈ سٹیشن انتظامیہ کی اس اقدام کے لئے شکریہ ادا کیا پاور گریڈ کی طرف سے ہمیں یہاں پہ راشن کی فیسلیٹس ملا ہے تو گو والوں کی طرف سے سب کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اس کانسن اتھریٹی کو اور ساتھ میں ہمیں اس سال ان کی طرف سے یہ لائٹ کا فیسلیٹس بھی آ گیا ہے ابھی پہلے ہمارے یہاں پہ گو میں ہمارے نہیں پورے علاقے میں بہت سارے دکت ہوتی تھی لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ابھی ہاں پہ لائٹ کی فیسلیٹس کے واجہ سے ہم سب کو بہت فائدہ مل رہا ہے ہم نے یہاں پہ راشن لائیا ہے چاوال واغیرہ جو بھی ہو ونٹر کی ٹیم پہ یہ راشن بہت لوگوں کو فائدہ من ہوگا کیونکہ یہاں پہ زیادہ براب گرنے کے واجہ سے دو مہنہ کبھی کبھر دو تین مہنہ کاٹ اپ رہ جاتا ہے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے سب کو یہاں پہ نیڈ وارک بھی چڑھ رہا ہے اسی کے واجہ سے تو لوگوں کو کمیونیٹ کرنے میں بہت آسن ہو رہا ہے تو ایک بار ہم سب کی طرف سے اب لوگوں کو سب کو دانے بات ہیں مرکزی سرکار کی جانب سے لداخ میں راجہ سینک بورٹ کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے ایک سرویسمن لہ نے مرکزی سرکار سے اظہار تشکر کیا زلہ سینک بورٹ نے بھی مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کیا زلہ سینک بورٹ پہلے ہوتا تھا اس میں ہمیں اتنا مشکلات ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ویرز ناریس ہیں ان کے بچے ہیں ویڈیو سے ان کے بچے ہیں فیزیکلی کیجورتی والے ہیں ان کے لئے ہیں ان کے بچوں کے لئے الگ الگ اس کا امنا حق ہوتا ہے اس کا فیسلیٹیز الگ الگ ہے جیسے سکول میں ہمارا جو سکولر شیپ ہے ان کے لئے الگ الگ ہے ایوریٹ کے لئے الگ ہے اس کا ڈاکومنٹ بنانے میں ہمیں بہت مشکل ہوتا تھا زلہ سینک بورٹ سے پھر رجیہ سینک بورٹ پہنچانے کے لئے جیسے رجیہ سینک بورٹ ڈلی میں ہوتا تھا تو وہاں سے ادھر پہنچنا یہاں سے وہاں جانا اس میں بہت بہت اس میں مشکل ہوتا تھا ابھی ہمارے لئے ساتھ کچھ بلکس سرال طریقے سے ہمیں بلکس آسان سے آسان ہو گیا ہمارے جیسے ابھی یہاں سیکٹریٹر میں یو ٹی کے آفیس کے سامنے رجیہ سینک بورٹ کا آفیس ہوگا اس میں ڈیریکٹر بنیں گے اس میں چالیس پچاس ہمارا جوب ملیں گے ہمیں کوئی دکھر نہیں گوا ہمیں بہت بہت اس میں فیدہ ہے معروف صوفی گلوکار دھنن جے کال ان دنوں زمباوے کے دورے پر ہیں زمباوے میں ہندوستانی سفارت خان کے ذریعتمام نمست زمباوے پروگرام کے تحت موسقی کے پروگرام مناقض کیے گئے ہیں ان میں دھنن جے کال اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کال نے اپنے منفرد انداز سے حاضرین کا دل جیت لیا ہے گفارہ زلے کے سرحدی علاقے کرنہ کے جنگلات میں کئی روز سے بھیانک آگ لگی ہے اس کی وجہ جنگلات کے ایک بڑے حصے کو نقصان پہنچنا ہے آج تک درجنوں سرسب درخت جل کر خاکستر ہو گئے ہیں محکم جنگلات کی طرف سے بچاو کاروائیت جاری ہے مگر آگ پر قابو پانی کے لیے کافی مشقت کرنی پڑ رہی ہے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ محکم جنگلات کے اہلکار اور افسران تب تک کہا تھے جب تک آگ نے جنگل کے ایک بڑے رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اگرچہ آگ پر کچھ حد تک قابو پا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی پورے علاقے سے دھوا نظر آ رہا ہے ڈی اے فو ایوب پنڈت نے نیوز ایٹین اردو کو فون پر کہا کہ اب آگ پر قابو پایا گیا ہے گاندربل کے وارپو شوہاما میں ایک ریج کو زندہ پکر لیا گیا محکم وائل لائف نے گاؤں کے ریج کو پکرنے کے لیے ایک پنجرہ لگایا محکم جنگلات کی ٹیم نے کافی مشقت کے بعد ریج کو پنجرے میں قید کیا اور بعد میں اسے داچیگام نیشنل پارک منتقل کر دیا محکمے کے ساتھ کام کرنے والے کیجول مزدوروں کی شکایت ہے کہ دن رات کام کرنے کے باوجود ان کے بقاجات کی ادائیگی کا معاملہ محکمے کے پاس برسوں سے زیر التباہ ہے کوپورا میں محکم بجلی میں کام کر رہے عارضی ملازمین ٹی ڈی ڈی ڈ اور پی ڈی ڈ نے آج آفس کے سامنے احتجاج کیا یہ لوگ سرکار سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کی نوکریوں کو مستقل بنا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں بارہ ملہ میں فوجی این ڈی اے سینک سکول اور آر آئی ایم سی میں داخلے کے لیے خواہشمند طلبہ کے لیے تحریری امتحان منعقد کر آ رہی ہیں یہ قدم افلونا راستریا رائفلز بٹالین کی جالب سے ہیدر بیک سیکٹر ہٹکوارٹر کے زر احتمام شروع کیا گیا اس موقع پر طلبہ کو یہ بتایا گیا کہ مسابقتی منتحانات میں کامیابی کے حصول کے لیے سخت محنت اور اپنے آپ کو تعلیم کے لیے وقف کرنا ضروری ہے بواز ڈگری کالیج انتناغ اور مراز عدوی سنگم کے اشتراک سے ایک عدوی تقریب کا انقاد ہوا مراز عدوی سنگم کے صدر علی شہدہ کے شیری مجموعہ لابالا اور شبیر حسین شبیر کی وادی چناب نامی کتابوں کی رسم جرائی انجام دی گئی مرہوم ناجی منور اور مرہوم غلام مصطفیٰ امید کو خراج اقیدت پیش کیا گیا وادی چناب کی تاریخ پر مبنی کتاب میں چناب کی تہذیب ثقافت جغرافیہ رسم رواج عدب اور سیاست کا تفصیل ذکر کیا گیا ہے علی شہدہ اور شبیر حسین شبیر کو تعریفی اثنات سے نوازا گیا خیریف ہمپور میں لوگوں نے پینے کے پانی اور بجلی کی کٹوتی کے خلاف احتجاج کیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں صرف ہر روز پندرہ منٹ تک پانی آتا ہے اگرچہ محکمہ نے کئی سال قابل ایک نئی سکیم پر کام شروع کیا تھا تاہم ابھی تک اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا گیا علاقے میں بجلی کی غیر ضروری کٹوتی سے بھی لوگوں کو دقتیں پیش آتی ہیں وقت ایک اور بریک اپ بریک کے بعد پھر لوٹیں گے گاندربل میں سندھو پشکر میلا منائے جا رہا ہے ملک کے مختلف حصوں سے عقیدت مند تنملا میں راگنیہ دیوی مندر جو کہ ماتا کھیر بھوانی سے مشہور ہے کر رخ کر رہے ہیں اور پوجہ پات کر رہے ہیں عقیدت مند نے مندر میں دودھ اور کھیر پیش کی اور خصوصی پوجہ کی ابھی کھیر بھوانی کا درسل ہو گیا اس کے بعد ہم گوائیں گے پرس ہولے بات پشکر ہولے بات سندھو ندی میں یہ کامنگ پرم ہیڈر بات یہ پی آندر والا یہ ینکھوٹا بیٹ جائے چھلک کہوں تھے تو میں سوچ بٹی میں یہ اور بتکر یہ منصد پوزہ تو میں تکر سوئی پوزہ ماتا جی سنز گنے جی سنز سوچو وار کر اٹی بیت تو سوئی پوزہ چھ آزہ یمت چھتی کرنے آمد سفور کے علاقے زینگیر سے تعلق رکھنے والے ایک سماجی کارکن زہد مرچل نے الزام لگایا کہ حکومتوں کی طرف سے خاص طور پر زینگیر اور بالعموم سفور حلقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سڑکیں سہت بجلی اور پینے کے صاف پانی جیسے بنیادی سہولتوں کے عدم دستیابی کی وجہ سے لوگ مشکلات کا شکار ہیں سیاسی لیڈروں نے بھی ہمیں بے وکوب سمجھے زینگیر لوگوں کو سبزباق دکھائے ہمیں اس سال بھی ہمیں سبزباق دکھائے کہ ہم یہ جو صدقہ وطلب روڑ ہے اس میں کام شروع کریں گے کوئی سیاسی لیڈر آئے سے آئے کوئی انجن ویجن لائے وہاں پہ فوٹو کھیجے بھائی کام سٹارٹ ہو گیا ارے بھائی کام کہاں ہے کہ مانگ ہے کہ صدقہ وطلب روڑ کو جلدہ جلد ٹھیک کیا جائے اگر اس سیشن میں نہیں تو آنے والے سیشن میں اس کو پھوری تو ٹھیک کیا جائے اور جو ہمیں ایکو ٹیوریزم تو جو شریف بلا کو دیا گیا ہے یا وطلب کو دیا گیا ہے اس میں جو ڈیولومنٹ ان کو کرنی ہے ایڈمنسٹریشن کو وہ جلدہ جلد کیا جائے ڈیسی پلواما بصیر علق چودری نے ڈسٹرک ایڈمنسٹریٹو کامپلکس پلواما میں فوڈ سیفٹی سے مطالق ڈسٹرک لیول ایڈوائزری کمیٹی کی جائزہ میٹنگ منعقد کی سینئر فوڈ سیفٹی آفسر اندرجیت سنگھ نے بھی شرکت کی افسران نے کہا کہ ظلے میں آج تک خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف ترانوے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں ان میں پیتالیس کا فیصلہ ہو گیا ہے لاکھوں روپے کا جرمان ابھی آیت کیا گیا ہے ڈیڈی سی چیئرمن انت ناغ محمد یوسف گورسی کی صدارت میں انت ناغ میں وجبہڑا، وشو، لارکیپورا اور انت ناغ بلوکوں کی جائزہ میٹنگ ہوئی ایڈوکیٹ شیخ جاوید، ایڈوکیٹ تصدق ویری و دیگر میبران شامل رہے بجلی اور جلسکتی سے وابستہ انجینئرنگ و دیگر محکموں کے افسران موجود رہے افسران کو ہدایت دی گئی کہ بجلی و پینے کے پانی کے مناسب سپلائی کو یقینی بنا جائے آرپل ترال میں ایک عوامی دربار منقض ہوا اس کی صدارت ڈیڈی سی ممبر آرپل منظور احمد گنائی نے کی مختلف محکموں کے افسران نے لوگوں کی شکایات سنی ڈیڈی سی ممبر نے افسران پر بجلی پانی اور دیگر سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا ڈیڈی سی بڑھگام نے ظلے میں بیروزگاری سوا روزگار مہم کے پیشرفت کا جائزہ لیا مراز نے مرزا نے کہا بیروزگار نوجوانوں کی سماجی و اقتصادی حیثیت کو بلند کرنے کے لیے لائن ڈیپارٹمنٹس کے ذریعے نوجوانوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے ایڈی امپلائیمنٹ محمد رفیق بٹ نے بتایا کہ دفتر کو تیس سو درخواست محصول ہوئی ہیں جن میں درخواست دہندگان کا کام کے ترجیش شعبے کا ذکر کیا گیا ہے درخواست دہندگان کے ساتھ مسلسل رابط میں ہے ڈیریکٹر اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز محمد اشرف شاہی نے بانیپورا کا دورہ کیا انہوں نے کانفرنس ہال بانیپورا میں منقلت کے گئے این پی ایس ٹریننگ سیشن میں شرکت کی اس تربیتی پروگرام میں ظلہ ٹریجری افسر کے علاوہ دوسرے محکموں کے ڈی ڈی اوز نے شرکت کی شہر کشمیر سپورٹس سٹیڈیم بانیپورا میں تیرہویں دادہ سر میموریل فوڈبال تارنمنٹ کا فائنل مانچ کھلا گیا فائنل مقابلہ ہاشم فوڈبال کلب اور اقبال فوڈبال کلب کے درمیان کھلا گیا اقبال فوڈبال کلب نے جیت درج کی جانٹ ڈیریکٹر پلاننگ امتیاز احمد مہمان خصوصی تھے انہوں نے دونوں ٹیموں میں نامات تقسیم کی اس کا انقاد ڈسٹک فوڈبال اسوسییشن بانیپورا نے کیا تھا شوپیاں کے مختلف سرکاری سکولوں میں داخلے کے لئے ایک بیداری مہم کی شروعات کی گئی ہے گورنمنٹ مڈیل سکول پارگوچی میں ڈرائیو کی شروعات ہوئی ہے جس میں سیکڑوں تلبار ٹیچروں نے شرکت کی اور مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سرکاری سکولوں میں داخلے کے لئے لوگوں کو بیدار کیا مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ کے ذریعے جمہو پنچ قومی شارہ ایک سو چوالیس اے کے اپگریڈیشن اور اکنور سے پنچ کے درمیان تین ٹنل تعبیر کرنے کے پروجیکٹ کو منظور کر کے اس کا آن لائن سنگی بنیاد رکھے جانے سے پنچ کے لوگ کافی خوش ہیں لوگوں نے مرکزی حکومت کا شکریہ دا کرتے ہوئے اس پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کرنے کی اپیل کی اشمیر نیوز میں فیل حالت نہیں آدھا موسیقی